میڈیا کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ کل وہ سب آگئے اور خود انہوں نے دیکھا کہ کتنے دہشتگرد یا چھپے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو پلان بنا ہوا تھا سارا زمان پاک کے چاروں طرف پولیس ناکن لگ چکے تھے اور تیاری ہوئی ہوئی تھی دعویٰ بولنے کی وہ کیونکہ آپ نے سب نے جا کے ایکسپوز کر دیا کہ یہاں کوئی دہشتگرد نہیں تو اس کی وجہ سے یہ میرا گھر بچ گیا لیکن جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو نام لینا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ چالیس دہشتگرد تو آپ کو تو پتا ہوگا چالیس دہشتگرد تو ان کے کوئی نام تو بتائیں کون ہیں وہ لوگ کیونکہ اسی طرح جو ان کا پلان تھا میں ابھی آپ کو بتا دوں انہوں نے جس طرح میرے گھر کے کوئی پہلی دفعہ دعویٰ بولا تھا سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر دی اور اوپر کلیشنک آفز لے گئے اور چھوڑ کے جی کلیشنک آفز ملی اور پتہ نہیں کوئی اور کوئی بوتلیں میں دکھائیں کہ جی وہ کوئی پیٹرل بام تھے تو کسی اب یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو کس کو پتا کہ وہ یہاں اگر یہ اسی طرح کا دعویٰ بول دیتے اور اس کے بعد یہ چاریس لوگوں کو یہاں بٹھا دیتے اور کہتے ہیں دیکھیں جی داشت گھر طلب ہو گئے مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کی جس نے بڑی جان ماریا عامر کیانی کی تو مجھے بڑا افسوس ہے اس کے جانے کا لیکن ان کے پر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا تو یہ میرے یا میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے جس طرح کا پریشر پڑا ہوئے آج اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے پر ایسا پولیٹیشنز میں پریشر نہیں پڑا پکڑ کے لوگوں جیلوں میں ڈال رہے ہیں فیملیز گھروں میں گز رہے ہیں عورتیں ہیں فیملیز عورتیں ہیں وہاں ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفری دی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی قوم آپ کو بھولے گی نہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہیں اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے میمبرز کے اوپر ڈالا ہو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا اکیلا میں تب بھی حقیقی ازادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہا ہوں گا کیونکہ یہ کوئی غلط فہم میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا جس کے پر دو قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا جس کے پر دو حملے ہو چکے ہوں اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے تو اس کو یہ سمجھائیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا ملک کے اندر چار دن جو ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی کیونکہ میرے سامنے تو افیکٹس آ گئے ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی امارتوں کے اوپر پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے کراؤڈ آگے کھڑا تھا پیچھے سے پولیس نے ان کو پر شیئر ٹیر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلہ ہے اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے یہاں جو ہوا ہے اب ہم لاہور جانتے ہیں میں تو پیدا یہاں ہوں یہاں پاس ہی تو ہے تی چار میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر کبھی سنے کہ کور کمانڈر لیبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزشن ہوتی ہے اس کو پر کوئی بچانے والا نہیں آئے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھ رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا ہے اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تو سب کچھ ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپاگینڈا چل رہا ہے کم اس کا وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ وہ کور کمانڈر کا گھر اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسپین میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملکی ہارے گا نا کبھی کوئی لڑتا ہے یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے جو اکسایا جا رہا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا صرف یہ پی ڈی ایم کوئی فائدہ ہے نا ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگ ہیں وہ پاکستان کی تباہی ہیں کون نہیں مضمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے مجھے کوئی آنسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے پر ڈالا جا رہا ہے پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی ہم نے کبھی عمران خان نے ستائیس سال میں کہا ہے کہ جناب جلاو گھراو کرو ہمیشہ پر امن اتجاج کا ہے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے یہ میرا ستائیس سال کا ہے بھئی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تب جلاو نہیں کیا میرے خلاف ہے کون ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو یہ تو ان کی تو ایسیت ہی نہیں ہے دیکھیں میری میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے غصہ اس طرف سے ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں یا آپ یقین کر رہے کہ مجھے نہیں پتا کیوں کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ایک سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے اب وہ ادھر آ گئے کہ خوف پھلانا چاہتے لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بچارہ تولریٹ کر سکتا مجھے جو تکلیف ہوئی مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے گولیاں بھی لگی لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے دعویٰ بولا ایک دفعہ وکیلی اور دوسری دفعہ نیب آکے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آگے یعنی باہت پولیس وارنڈ کال دی کس چیز کے اوپر کہ وہ ٹرسٹی ہے یہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا ٹرسٹی کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے نہ طرف ملتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے وہ ٹرسٹی ہونے کے اوپر ایک اور ٹرسٹی بھی کس کا الکادر الکادر کا اس کا ہے کیا کہ سیرت نبی کے اوپر ریسرچ کرنی ہے یعنی وہ یونیورسٹی ہے جو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کالٹی سے کھڑا کرنا ہے اس کی ٹرسٹی ہونے کے اوپر اس کو پر انہوں نے وارنڈ کال دیا یہ کبھی ایسے نہیں ہوا